بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس کے سبجیکٹ فیزکس میں آج ہم دوسرا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھاتا دسٹنس ٹائم گراف جس میں ہم نے مختلف طرح کے گراف دیکھی کہ دسٹنس ٹائم گراف میں جو سلوپ ہوتا ہے وہ سپیڈ کو رپریزنٹ کرتا ہے پھر اگر وہ سٹریٹ لائن ہو تو پھر اس کو ہم کہیں گے ریسٹ بوڈی کہ اس کے ڈسٹنس میں چینج نہیں آ رہا کیونکہ ٹائم بڑھ رہا ہے اور دسٹنس اپنی جگہ پر کانسٹن ہے زیرو ہیں تو اٹ مینز بوڈی ریسٹ میں ہیں جس طرح آپ کو اس فگر نمبر ٹو پوائنٹ ٹین میں نظر آ رہا ہیں اور دوسرا جو ہیں یہ یونی فارم سپیڈ کو شو کرتا ہے اور دوسرا تیسرا جو ہیں ویریے بل سپیڈ کو شو کر رہا ہیں اب ہمارا نیکس ٹاپک وہ سپیڈ ٹائم گراب ہے اگر ہم گراف کو سپیڈ اور ٹائم کے درمیان پلات کریں تو اس سے ہمارے پاس کون سے kuantities آئیں گی تو دا گراف جوچڈ بوڈی نے سپیڈ وی نہیں ڈام ٹی تو نمیارا کو پس جو سپیڈ ٹائم گراف تو اس گرافل ہے جو عملے até ٹائم وی آی آ یک سپیڈ گ vậy اور ایکس ایکس پر ہم ٹائم کو جو ہے وہ پلوٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس جو سپیٹ ٹائم جو گراف جو ہیں اس سے ہم دو بڑے بڑے مقاضی حضر کرتے ہیں ایک یہ کہ اس میں جو سلوپ ہوتا ہے یا جو گریڈین ہوتا ہے یہ آپ کو ایکسلوریشن کی مگنیچوڈ کو دکھائے گا سلوپ اور گریڈین آف دس گراف گیوز مگنیچوڈ آف ایکسلوریشن اور دوسرا نمبر پر نمبر بی area under the graph gives distance travel یعنی اس area under graph اس کے اندر جو area آتا ہیں گراف کے اندر تو یہ area آپ کو شو کرے گا the cover distance یا travel distance تو سب سے پہرے ہم the slope of speed time graph curves gives the magnitude of acceleration تو acceleration کو ہم کیسے فائند کرتے ہیں تو یہاں پر ایک example دیا ہیں تو example میں کہتے ہیں consider the motion of an object which speed up from 0 meter per second to 8 meter per second in 4 seconds کیا مطلب ہے کہ اس کو اگر آپ اس graph میں دے کے 2.11 میں figure number 2.11 میں تو ایک باڈی ہے جس کی speed بڑھ رہی ہے زیرو میٹر پر سیکنڈ سے بڑھتے ہوتے 8 میٹر پر سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں اور یہ 4 سیکنڈ کے اندر complete ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہمارے پاس جو graph ہوگا اس graph کو ہم معلوم کریں اس graph سے جو ہم slope معلوم کریں گے وہ acceleration کو represent کرے گا تو the slope of speed time graph well gives magnitude of acceleration which can be written as so slope is equal to delta v divided by delta t so delta v برابر ہیں vf minus vik اور delta t برابر ہے tf minus tik جو کہ acceleration جو ہیں یہ change in velocity کو کہتے ہیں جو time کے ساتھ جو ہے وہ vary کرتا ہے تو ہم اس میں جو change in speed ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ 8 میٹر پر سیکنڈ vf جو ہمارے پاس final velocity ہے وہ 8 میٹر پر سیکنڈ اور جو initial velocity ہیں وہ ہیں 0 میٹر پر سیکنڈ کیونکہ یہ start سے جو ہیں وہ اپنی speed کو change کرتا ہے اسی طرح time جو ہیں origin کے اوپر 0 ہیں اور جو last time ہے یا final time ہے وہ 4 سیکنڈ ہیں تو 8 minus 0 8 میٹر پر سیکنڈ minus 0 میٹر پر سیکنڈ divide 4 سیکنڈ minus 0 سیکنڈ تو 8 minus 0 سے 8 آتا ہے 4 minus 0 سے 4 آتا ہے تو 8 divide by 4 سے 2 میٹر پر سیکنڈ square آئے گا یہاں بک میں mistake ہے 0.5 لکھا ہوا ہیں اصل میں 2 میٹر پر سیکنڈ سیکنڈ ہیں 4 1 در 4 and 4 2 در 8 تو 2 میٹر پر سیکنڈ 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 آتا ہے تو یہ سیکنڈ آتا ہے آپ کو acceleration شو کر رہا تھا اب دوسری نمبر پر اگر ہم area under graph معلوم کرے تو یہ آپ کو distance شو کرے گا یعنی اس graph کا جو area ہیں اگر ہم اس کو fine ڈل لیں تو یہ ہمارے پاس distance کو represent کرے گا تو area جتنا زیادہ ہوگا distance زیادہ travel ہوا ہوگا اور اگر area کم ہے تو distance کم ہوگا تو when we speak of the area under graph we are not talking about the literal number of squares centimeter of paper but the quantities under discussion تو اب یہاں پر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ بکوالے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے area معلوم کرنا تو ہم نے اس طرح نہیں کرنا کہ foot scale لے کر اس کا length orbit معلوم کریں اس کا area معلوم کریں نہیں بلکہ جو discussion میں جو آپ quantity لے رہے ہیں اس کی value کو لیں گے تو یہاں پر ہم ایک square ایک square of graph جو ہیں یہ ایک میٹر پر سیکنڈ کو کے لیے لے رہے ہیں تو یہاں پر جو کیونکہ ایٹ سکوئر اپنے لیے ہیں تو ایٹ میٹر پر سیکنڈ یہ اس کا جو ہوگا وہ سپیڈ کہہ لائے گا جس میں initial لاثری ہمارے پاس فور تو اگر آپ کو یاد ہو تو سپیڈ کا جو فرمولا ہے سپیڈ is equal ڈیسن 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 یعنی ڈیلٹا ایس ڈیوائی ڈیلٹا ٹی تو دیسن ڈیسن ڈیلٹا ٹی ہمارے پاس یہاں پر چونکہ initial سپیڈ زیرو ہے فان سپیڈ 8 اس ایکول ڈیوائی ملٹیپلائے ڈیلٹا ٹی تو ڈیلٹا ڈیلٹا ٹی تو یہاں پر ہم ڈیلٹا 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 اور ڈیلٹا ٹی کی جگہ ہم فور مائنس ڈیلٹا ملٹیپلائے فور اس سے آتا ہی ترٹی ٹو میٹر یہاں پر ایریہ ایس ایکول ٹو میٹر پر سکند ملٹیپلائے فور سکند تو سکند سکند ساتھ کی ریجن تو آپ نے معلوم کیا 32 تو the quantity it represents the actual distance of the body لیکن اگر ہم معلوم کرنا ہے similarly if we want to calculate the area of triangular shape triangular shape کا ہوگا جب اس کے اندر acceleration پیدا ہوگا اور acceleration کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا جو area ہوگا وہ جو shaded region ہے shaded region اس کا area معلوم کریں گے تو اگر ہم triangular shape region شہد area کا معلوم کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے area of triangular of half area of rectangle which can be written as area is equal to one by two length multiply width one by two کیوں کیونکہ جب آپ rectangle کے اندر ایک diagonal draw کرتے ہیں تو اس diagonal کے draw کرنے سے rectangle یا square جو ہیں وہ half ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے area of triangular region جو ہیں وہ one by two length multiply width ہیں اب یہاں پر length جو ہیں delta v کو represent کرتا ہے width جو ہیں آپ کے پاس x کو represent کرتا ہے تو length اور width تو یہاں پر one by two multiply delta t multiply delta v delta v یا delta t آپ multiply کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیونکہ یہ commutator property ہیں چاہے length کو width سے multiply کریں یا width کو length سے multiply کریں تو delta t multiply delta v یا delta v multiply delta t اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ value support کریں گے تو delta v ہمارے پاس 8 meter per second اور delta t آپ کے پاس 4 second ہیں تو second second کے ساتھ cancel ہو گیا اور two four zero eight اور four multiply four یہ 16 meter آتا ہیں so the area of triangular shaded region in figure 2.13 is 16 meter so the quantity it represents the actual distance of the body travel یعنی یہ وہ فاصلہ ہیں جو اس acceleration پیدا ہونے وقت جو تان distance وہ cover کرتا ہیں وہ یہ shaded region کو represent کرے گا میں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا